الحمد للہ آواز میں دم کریں موسیقی محمد للمصطفاء وعلى آلہی وآصحابہی وآل بیتہی وعلماء ملتہی وشہدائی محبتہی نجوم الہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن لذیم والفرقان الحمیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا لذیم وملغنا رسوله النبی الامین الكریم المعین المتین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ مَا جَا بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ سلامیہ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہی انتہائی خلوس و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت گمبدِ خضراء میں آرام فرمانے والے لمبے 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 ہاتھوں سے ہم قریبوں کو بھی گتا کرنے والے انہیری قبر کی خطرناک کال پوٹھری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدع جافظہ اپنی زمانے نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا دھمکتا ہوا چہرہ و کوہا جن کی پیاری 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 ظلفیں واللینیں ایدھا سجا جن کا چولہ 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 سینہ علم نشرہ لکا صدرت جن کی آنکھ کا سرما مازا والبسر و بہتبا جن کا اخلاق و ایٹیٹیوٹ انہ کا لاعلا خلق نظیم جن کا انداز تبلیغ وداعیت الاللہ بے ادلی ہی بسی راجم و نیرہ جن کا ڈرانا و اندر اشیرتک الاخرابیر جن کا دنیا میں آنا قد جاعتم من اللہ نور و کتاب مبین ارس بلقی میں آنے والو جن کی شان و ماں ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اسی آقا اے دو جہاں سیعہ لامہ کا سرور انسو جاں خاتم پیغمبرہ و علیہ حردوسرا جناب احمد مجتبہ حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارِ پرآن بار میں پورا مجمع عقیدت و احترام کا دھامن پکل کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خراجِ درود و سلام بیش کریں ملن نواز سے پڑے اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا و ملجانا و مابانا محمد و عالی سیدینا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد و عالی و بارگ وسلم صلی علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ نبی اور آلی نبی پر اور بلند نواز سے درود و سلام بڑے اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا و ملجانا و مابانا محمد و عالی و بارگ وسلم صلی علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ عشق رسول اپنانے کی کوشش کرو عشق رسول چیک کر رہا ہوں عالی حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت چھبل الاستقامت بھائیت من آیات اللہ موجزاتوں میں موجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا خواہمارے رضا تمہارے رضا خواہماری آن ہماری جان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان برے لی کے امام احمد رضا خان امام احمد رضا خواہمارے 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 ر قرآن کی آیتوں میں کیا پھلا قرآن کی سورہ مکولوں کی عوقات ہی کیا جب خواجہ کی چھوٹی پر ہی جب خواجہ کی نالین پر ہی جب خواجہ کی کھڑاؤں پر ہی تو بتا دیا ہم کھڑاؤں ماریں گے تو زنین پر لائیں گے اور جب اپنا تنگا ماریں گے تو زنین میں دھسا دیں گے بہت اچھا بہت اچھا خواجہ سے وہ تمہارے بارے پاپ کا غلام نہیں رسول پاپ کا غلام چلے ہیں چلے ہیں اس کے خلیفاؤں کا خلیفہ گدرا ہے اس وقت کے راجہ نے بھی قدم اٹھایا تھا کہ علاؤ الدین کلیر میں رہنے نہیں دیں گے تو علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کو جلال آ گیا گیا کہا ہمیں رہنے نہیں دے گا مسجد ذرا سجدہ کر کے تو دکھا دے مسجد ذرا سجدہ کر کے دکھا دے حاجی کریم الدین سنو جب مسجد نے سجدہ کیا تو مسجد کا بامو کر بولا ارے جب علاؤ الدین کے حکم کا بابر یہ ہے تو میرے خواجہ کی آرڈر کا عالم کیا ہوگا تم میرے خواجہ کی آرڈر کا عالم کیا ہوگا کیا بھول گے تمہیں پانی پانی تک کو میرے خواجہ نے ترسا دیا تھا خواجہ نے بتایا تھا اس پانی پہ بھی حکومت ہماری ہے آنا ساگر پہ حکومت ہماری ہے تاراگر کی چھوٹیوں پہ حکومت ہماری ہے عجبیر کی دھرتی پر حکومت ہماری ہے ہم نے کہا میرے خواجہ وہ کیسے ہے تو میرا خواجہ کہتا ہے ارے کائنات میں حکومت کرنے والا آمنہ کا لال ہے پھارت میں حکومت کرنے والا خواجہ قریب نماز ہے وہاں زندہ بھا زندہ بھا بیٹا تھوڑا تھنڈا کر کے کھاؤ نہ جلال آگیا تو نہ نیچنی کریاد آجائے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا سب سے بڑا پروپہت بھی آیا تھا میرے خواجہ سے پنگا لے جب وہ پڑا آسمانوں میں تو خواجہ نے کہا تو آسمان میں کیا ہوتا ہے آسمانوں میں تو ہماری جوتیاں اڑا کرتی واہ 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 تو خود آسمان میں ہوتا ہے ندیم فیضی تو میرے خواجہ نے کہا ارے آسمانوں میں اڑنا آجائے جال جوگی کا کام ہے اور کھڑاؤں کو اتار کے زمین پہ لانا باہ باہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا زندہ بہت اچھا اور ایک جملہ ملوم مختی صاحب کون سے دے جن کا نام بھی جاتا ہے اس میں کمی تمہاری ہے اب تقریریں بہت ہو چکی ہیں اب ڈاریک تمہارے سینے پہ ہمیں ٹیک کریں گے مسجدیں ٹھوٹ رہی ہیں ٹھوٹ رہی ہیں کوئی تلوا رہا جملہ نوٹ کرو محجدیں ٹھوٹ رہا یہ مسلمان خجر میں تو دین تو لہا ہے سہر میں دین تو لہا ہے مقرم میں نماز چھول کر دین تو لہا ہے عشاء چھول کر دین تو لہا ہے جملہ مراہنے کی اب کوئی قل میں دین آنے والا نہیں ہے اب کوئی جلالہ میں دین آنے والا نہیں ہے امامِ جعفر آنے والا نہیں ہے امامِ ططیؕ آنے والا نہیں ہیں اگا میں حسن سکری آنے والا نہیں ہے ارے ظالم مسلمانو اگر مسجدیں بچانا ہے تو مسجدوں تو پاڑ میں پچائیں گے دین بچالے اور دین آج تلواروں سے نہیں بچے گا اگر دین بچانا ہے تو سجدے میں جانا پڑے گا سجدے میں جانا تیرا کام ہے دین بچانا خدا کا باہ زندہ باہ زندہ باہ باہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث پیش کبھی باگے انہوں نے ماشیدیں توئی تم نے دین کو توڑا حجر میں تم نے دین کو توڑا زہر میں تم نے دین کو توڑا اثر میں تم نے دین کو توڑا مغرب میں تم نے دین کو توڑا اور تمہیں چینڈا ملا بستر پہ سوئے ہو تو دین تول کے سوئے اللہ جو قوم اپنا دین نہ بچا سکے وہ دین جس کی آبیاری کے لیے ایمام حزین کربلا کے مئنہ میں ابباس علم بردار کے پاس وہ تو کٹایا ہے وہ دین جس کو پکا کے لیے ایمام حزین نے حضرت قاسم کی جوانی کو لٹایا اور تو محمد کے بچپنے کا گلہ کٹا دیا وہ دین جس کے درخت کو تناور کرنے کے لیے ایمام حزین نے حمشبی پیغمبر علی اکبر کا جنازے کا خون لگا دیا وہ دین جس کو پکا کے شہزادے نے راکب دوش ملتفہ نے حمشبی پیغمبر نے شہزادِ گلگو قبالِ ابنِ حیدرِ مرتضیٰ نے دل بندل مطمہ زہرہ دے بہتر زخم کھم کر انجڑ ہو کر گردل کٹا کر اعلان کیا تھا مولا تیرا حسین کٹے تو گوارا ہے ابباس کٹے تو گوارا ہے سکیلا کٹے تو گوارا ہے اولو محمد کا خون بہے یہ گوارا ہے امرو باب کا کلیجہ چھلیو یہ حسین کو گوارا ہے زکینہ پیاس سے تلپے حسین کو گوارا ہے امہ روبا پریشان ہو کر تڑپ جائے یہ حسین کو گوارا ہے ابباسہ نمبردان کے بازو کٹے یہ حسین کو گوارا ہے قاسم کا جنازہ اٹھتے یہ حسین کو گوارا ہے حسین کا ہاتھ پٹے یہ گوارہ ہے حسین کے زکتنے ناز پر گھوڑے دورہ دیے جائے یہ حسین کو گوارہ ہے حسین کا خاندان لٹے یہ گوارہ ہے حسین کا قبیلہ لٹے یہ گوارہ ہے حسین کا خیمہ جلے یہ گوارہ ہے حسین کے بچے جا بلب ہو جائے حسین کو گوارہ ہے لیکن میرے مولا اے میرے مولا پورا خاندان کٹ جائے گوارہ ہے لیکن تیرے دین کے لیے ایک سجدہ بھی کٹے یہ حسین کو گوارہ نہیں تو آسمان سے آواز آئی اے میرے حسین کھربار کٹا کے سجدہ پچانا تیرا کام ہے اور پوری دنیا میں تیرا چرچہ کرانا میرا کام ہے ماشاء اللہ آج کا یہ مسلمان فجر میں غائب زہر میں غائب اسر میں غائب مغرب میں غائب آو حدیث کا تیور دیں علامہ بیٹھے ہیں مفیانے کرام بیٹھے ہیں شائر ملکہ ہندوستان نئی مختر صاحب ندیم فیضی صاحب کا شریف فرما ہے سنو من ترک السلاح السلاح ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد حدام الدین نبی فرما جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو اٹھا دیا جس نے نماز کو چھوڑا وہ مسجدیں ڈھا رہے ہیں تم دین ڈھا رہے ہیں انہوں نے مسجد کو توڑا جس دین کو حسین کے خون سے جس کے گارے کو بنا کر جس کی دیوار تعمیر کیا انہوں نے مسجدوں کو توڑا تم نے دین کو توڑا اب بولو قصور وار زیادہ کون ہے کیا کہنے ہیں کون ہے قصور وار زیادہ سال پوری دنیا کو لنکار کر یہ احمد رضا منظری پیغام دیتا ہے چالیس کرول ہو کر نوبت یہاں تک آگئی وہ تین سو تیرہ تھے بولو 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 چالیس کرول ہو کر نوبت یہاں آگئی کہ مسجدیں ہر مسجد کے نیچے خود آئی ہر مسجد کے نیچے سر میں ہر دھر و دیوار میں سر میں کیونکہ چالیس کرول ہو تم اس لیے بے نمازی ہو آج یہ آلہ میں ہو گیا ہے لیکن وہ تین سو تیرہ تھے جب میدانِ بدر میں گئے آمنہ کا لال لے کر گیا مصطفیٰ جانے رحمت لے کر گئے میدانِ بدر میں میرا نبی پہنچ گیا آقاِ قریب نے ارشاد فرمایا اے میرے مولا سن لے میں میدانِ بدر میں کسی جماعت کو لے کر نہیں آیا میدانِ بدر میں میں تنوار چلانے والوں کو نہیں لیا میدانِ بدر میں میں کسی آرمی کو نہیں لیا میدانِ بدر میں میں سپاہیوں کی جماعت کو نہیں لیا اے میرے مولا میدانِ بدر میں میں کسی فوج کو لے کر نہیں آیا آسمان سے آواز آئی اے میرے نبی کس کو لے کر آیا ہے تو میرے نبی نے کہا اے میرے مولا پورا مجمع استغفال کرنا اے میرے مولا میں کسی آرمی کو لے کر نہیں آیا میں تنوار بازوں کو لے کر نہیں آیا میدانِ بدر میں مسجد لبوی کے میدانِ فدر میں مسجد لبوی کے نمازیوں کو لے مرائے باہ باہ بنارس کا پان کھانے والوں ہیڈر آباد کی چائے پینے والوں سہاران پورت لکڑی کا سامان استعمال کرنے والوں سیروز آباد کی چونیا لاکر بیوی کو پہنانے والوں پریلی کا سرما لگانے والوں کن نوج کا اتر لگانے والوں ارے خدا کی قسم جب میرے نبی نے کہا اے میرے مولا میں کسی دیش کی آدمی کو نہیں لایا میں کسی دیش کے سپاہیوں کو نہیں لایا میں کسی دیش کے فوج کو لے کر نہیں آیا دیگ یہ تیرا بلال آیا ہے دیگ تیرا یہ عمر آیا ہے دیگ تیرا یہ ابو بکر آیا ہے دیگ میرے مولا یہ تیرا علی آیا ہے دیکھ میرے مولا یہ ابو عبیدہ ابن جنگا آیا ہے اے میرے مولا دے یہ امین الامت آیا ہے یہ ابو حریرہ آیا ہے اے میرے مولا دے یہ ابو حریرہ آیا ہے تو آسمان سے آباز آئی اے میرے نبی نمازیوں کو لانا تیرا کام ہے کامیابی دینا میرا کام ہے اب میرے رسول سلے ہم نے بھی اعلان کر دیا جب تک تیرا امتی سجدوں میں چھپتا رہے گا دنیا یہ اوپر حکوم کرتا رہے گا ہاں 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 ما شاہدہ ما شاہدہ آج تم کیا سوچتے ہو آبابیل کا لشکر آئے گا تمہیں بچانے تم کٹو گے تو آبابیل آنے والا نہیں تمہاری گوٹیاں کی جائیں گی تو کوئی آبابیل آنے والا نہیں تمہاری عورتوں کی کردنوں کو کٹا جائے گا تو کوئی آبابیل آنے والا نہیں تمہاری عورتوں کی عزت کو کھولو کی نیچے رہوڑا جائے گا تو کوئی آبابیل آنے والا نہیں تمہاری عورتوں کے سروں سے چادرے محبت کو ہٹایا جائے گا تو کوئی آبابیل کا لشکر آنے والا نہیں سنو تمہاری دالیوں کو چھیلا جائے گا تو کوئی ابابیل کا لشکر آنے والا ہے تمہاری توپیوں کو اچھالا جائے گا تو کوئی ابابیل کا لشکر آنے والا ہے تمہاری مسجدوں کو پینڈوزر سے سمیتوز کیا جائے گا تو کوئی ابابیل کا لشکر آنے والا ہے تمہاری خانقاہوں کو تولا جائے گا تو کوئی ابابیل کا لشکر آنے والا نہیں تمہارے کھڑوں پر پینڈوزر لگا کر شہید تول دیا جائے گا تو کوئی عبادل کلش کرانے والے آخر بجا کیا ہے کیا بجا ہے جب وہ تین سو تیرہ تھے تو فرشتے آ رہے کون آ رہا کون آ رہا تین سو تیرہ تو فرشتے آئے کس کے لیے آئے وہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے تھے وہ مسلمان کیا وہ زمین پھار کے پیدا ہوئے تھے مسلمان کیا پہاڑوں کی چکتان سے نکل کے پیدا ہوئے تھے وہ مسلمان بولو اس میں پٹنے والا امیہ کے ہاتھوں سے پوڑے کھانے والا بلال حفشی بھی ہے احساس کرو احساس کرو آج میں تم سے داب لینے نہیں آیا ہوں تمہارا دل جھنجھوڑنے آیا ہوں تمہارا مزاج بدلنے آیا ہوں کوئی ابابی نہیں آگا بابا جب تمہارے بچوں کی گردنیں کاٹ کر تھالیوں میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی تو کوئی ابابی نہیں آنے والا لقد نصرہ کم اللہ بے بدر وانتو مازلہ کی اب کوئی آیت نہیں آنے والا اب فرشتوں کا کوئی لشکر آنے والا نہیں لیکن آئے گا کم آئے گا کم آئے گا سار اب خالی محجد میں بیٹھ کر دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا اب خالی تسبیق ہم آنے سے کام نہیں ہوگا میرے نبی کی سنت نبی کی سنت اپنی جاپلے سر کی قرمانی ہاتھ پر رکھے جب تم میدانِ بدر کا جب بازہ کرم کرے گا اور تم اپنی پیشانیوں میں سجدے کی طرف سینے میں عشقِ غصور لے کر جائے گا تو آج تیری مدد کے لیے کوئی دنیا بھی فوج نہیں آسمان سے فرشتوں کی فوج آ جائے گی واہ 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 ماشاء ماشاء اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار کیا کہنے کوئی انسان نہ تھی آسمان کے فرشتے آئے گے آسمان کی مخنوق آئے گے آسمان کے فرشتے آئیں گے کیوں آئیں گے جب تُو سچا پکا نبی کا غلام عاشقِ رسول بن جائے گا واہ واہ لیکن جب تُو نہیں صدرے گا تو تُو لاکھ رسے بلخی منا لے لاکھ روپیہ خرچ کر دیں لگترہ رسے بلخی کام آئے گا بلکہ جملہ کہہ رہا ہوں ہرمیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ندیم پیجی صاحب میں جو بولتا ہوں ویڈاوٹ ریفرینس نہیں بولتا علماء بیٹھے ہیں سنو جب تمہاری کردنے بنارس کی دھرتی پر کٹیں گی تو تمہیں ناجمیر کا فاجہ بچائے گا نہ بنارس کا بلخی بچائے گا نہ تمہیں بغداد کا غوث بچائے گا نہ تمہیں بغداد کا معروف کرخی بچائے گا تم کہو کہ احمد غزا منتری بہت بڑا مناثر آیا ہوا ہے دلیل دے دو ورنہ تلوان رکھت جائے گا احمد رضا منتری بڑا ورنہ تلوان رکھت جائے گا اب کوئی تمہیں بچانے والا نہیں آئے گا نہ بلخی کا عرصم تمہارے کام آئے گا نہ خواجہ کی چادر تمہارے کام آئے گا نہ غریب نواز تربار لے کر آئے گا تمہیں بچانے تم کٹو گے تو کٹے رہو دنیا دیکھے گی بلکہ اور مضبط کر دوں اب قبر سے ابو بکر بھی نہیں آئیں گے تمہیں بچانے گا چھوٹ لگے تو کٹو کرنا اور اگر احساس دل میں پیدا ہو تو آنکھ سے ظاہر ہونا چاہیے ابو بکر آنے والے نہیں اب کوئی عمر کی تلوار نہیں آئے گی تمہیں بچانے کے لئے حضرت علی کی ذلفل خرمانے والی نہیں اب امین الامت نہیں آئے گا خالد علی نے ولی جیسا عظیم سے پیس سالار سائر کلہ بھی نہیں آئے گا حوالہ دے رہا ہوں چالیس کرو کیرے مکونوں کی زندگی گزارنے والوں جب بغداد کے اندر تاتاری مسلمانوں کو کیرے کی طرح کٹ رہے تھے ککڑی کی طرح ان کی گردنوں کو انچھال رہے تھے ان کی عورتوں کی جسم کو کٹ رہے تھے تاتاری تو میرے گوھ سے عظم کے سلسلے کا ایک قادری بزرگ اپنی تلوار لے کر نکلا اللہ سے کہتا ہے میرے مولا یہ دیکھتری مخنو کاٹی جا رہی ہے میرے مولا یہ تاتاری مسلمانوں کو کٹ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی اپنی تلوار لے کر نکلا کھولے کی پیٹ پر جیسی اس نے اپنے آپ کو بٹھایا تلوار اپنے ہاتھ میں لی اس اللہ والے نے کہا تھا مولا اب میں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے نکل لہا ہوں مسلمانوں کو بچانے کے لیے نکل لہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو کتاب کا نام ہے زبزت اللہ سار لکھنے والے ہیں اللہ شیخ عبدالحق محدد سے تہل بھی لکھتے ہیں جب تاتاری مسلمانوں کو کٹ رہے تھے جب مسلمانوں کا خون بے رہا تھا کریہ نیل میں مسلمانوں کے خون سے پانی لال ہو گیا تھا ایسے وقت میں غوث آزم کا دیوانہ غوث آزم کے سلسلے کا بزر اپنی تلوار لے کر نکلا جیسے ہی تلوار کو نیام سے باہر نکلا کہ اپنی تنوار کے ذریعے ان کی بیٹیوں کو بچاؤں اپنی تنوار کے ذریعے ان کے پچوں کو بچاؤں جیسے گھولے نے قدم آگے بڑھایا آسمان سہ آواز آئی یا ایوہال کافرون اقتل الفجارہ یا ایوہال کافرون اقتل الفجارہ آسمان سہ آواز آئی ان فاجروں کو کان دو ہم نے کافر کون ہے یہ تاتاریوں کو کافر کہا گیا اب فاسق و فاجر مسلمانوں کو کہا گیا آواز آئی اے کافر ان فاجروں کو کٹ ڈالو اللہ والے نے جب سنا تو تلوار نیام میں کر لی کہا جب خدا کی ذات جب خدا کی رحمت جب خدا کی رحمت سے یہ دور ہو چکے ہیں تو اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے پورے مسلمانوں کو کٹ دیا گیا فقتات کی اندر مسلمانوں کے سروں سے مینار بنائے گئے فقتات کی سرزمین بر مسلمانوں کے خون سے ندی کو لہلا دیا گیا کوئی بچانے نہیں آیا آخر وجہ کیا تھی انہوں نے فجر کو چھولا فاسق بن گئے انہوں نے سہر کو چھولا فاسق بن گئے انہوں نے اثر کو چھولا فاسق بن گئے انہوں نے مغرب کو چھولا فاسق بن گئے انہوں نے عشاء کو چھولا فاسق بن گئے اب چالیس کروڑ مسلمانوں جب اس زمانے کا اللہ والے اللہ کا ولی جو زمین کے اوپر تھا جب اس کو نہ بچایا جب اس کی تلوار نہ بچایا جب اس کی بلایت نہ بچایا جب اس کی کرامت نہ بچایا بچائے گا میرا خواجہ بھی بچائے گا میرا علاودین بھی بچائے گا میرا نظام الدین بھی بچائے گا میرا فرید الدین بھی بچائے گا میرا محبوبِ الہی بچائے گا میرا خواجہ بھی بچائے گا بکباد کا خواجہ بھی بچائے گا مدینہ کا ابوبکر بھی بچائے گا مدینہ کا عمر بھی بچائے گا مدینہ کا عثمان ویت کب بچائے گا تو اعلال کرتے ہیں ارے ہندوستان میں چالیس کرو سجدے کرنا تمہارا کام ہے تمہیں بچانا ہمارا کام نارے تکبیر نارے رزالت ارزے سرکار بلکی مسلکِ آلہ حضرت ماشاء اتنی تعداد میں تم آئے ہو کیا دکھانے کے لئے کہ حضرت بلکی سے پیار ہے بولو بلکی بڑا ہے یا آمنہ کا لان بڑا ہے بولو ہاتھ میری تقریر تمہارے دل کے اندر تمہارے دل کو خاک دینا چاہے دل کا آپریشن ہو جائے تمہارا کیونکہ بہت ہو گیا تمہیں کس سے کہانی خود کر سنو سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ کرنا ہوگی داستانوں میں ابھی تک معاملہ سے مسجدوں میں تھا اب تو خواجہ پہ آ گیا جس نے نبی لاکھ کو کنمہ پڑھایا اب تو اس کی عظمت کا معاملہ آ گیا لیکن ہمارا عقیدہ ہے آج بھی بچائے گی ہمیں کیا کہنے لیکن کب بچائے گی جب ہم چالیس کروڑ سجدے کریں کتنے کریں گے کتنے کریں گے یہ عرصے بلکی میں بھیڑ کھٹا کرنے سے کوئی فانہ آسے نہیں اگر تم سب عشاء پڑھ کے آتے ہیں تو حضرت بلکی کا کرم ہوتا اور وہ کہتے میرے مولا میرے دیوانے نمازے پڑھنا ان کا کام ہے میرا ارز سیدی پریٹ کرنا ان کا کام ہے اور ہندوستان میں کامیابی دینا مولا تیرا کام ہے پھر دنیا کہتی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر خبر آ گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی ماشاال 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 جماعت اہل سنت کا بہت بڑا مناظر جماعت اہل سنت کا بہت بڑا علم بردار پوچھلو کیا بغیر نمازوں سے ہی اور سے بلسی ہم پر کرم کر دیں گے بولو کیا بغیر نمازوں کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بولو خواب دو تم لاکھ اٹھے بلسی منالو کرونہ روپیہ خرج کر دو کوئی فادہ حاصل لیو جب تک نمازیں نہیں پر اور نمازیں پر لو پھر دیکھو پھر دیکھو تم آج شان کیا ہوگی لوگ اشارہ کر رہا ہو اگر سمجھ میں آئے تو بولنا اور نہیں سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا سال میں کئے مرتبہ نکلتی ہو تم دو مرتبہ کتنی مرتبہ دور سے بولو کتنی مرتبہ پوری حکیمت کو چیلنگ کرتا ہوں سنو علامہ اے پولے اسٹیج کے ذمہ دار علامہ اے زمین احترام سال میں کئے مرتبہ نکلتو تم بولو کتنی مرتبہ دو مرتبہ ایک عیدل فطر کے موقع پر اور ایک عیدل آدھا کے موقع پر اب بھول جاؤ حکومت کس کی ہے نشان کس کا ہے یہ بھول جاؤ جب سال میں دو مرتبہ تم نکلتے ہو تو ہمارے چیپ منشٹر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ سے ملنے کے لئے نکلا بولو 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 بہلا قیمتی جملہ دے رہا ہوں برا تہتیج کی جملہ سنو یہ جملہ کا سلک ہو گیا تو تقریر کا سب سے قیمتی جملہ ہوگا میرا اتتر پردیش کا چیپ منشٹر کہتا ہے مسلمان نکلا ہے اب اللہ سے ملنے کے لئے تو اپنی خوج کو اپنی سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ان کی حفاظت میں لگ جاؤ جاؤ گلیوں کو سانس کر دو گلیوں میں چھونا ڈالوا دو اب ہم کہتے ہیں چیپ منشٹر آب اتتر پردیش آج گلیوں میں چھونا کیوں پر رہا ہے آج تمہارے سپاہی مسلمانی کی حفاظت میں تو کھلے ہیں آج پورے بھارت کے اندر عید الفطر عید الازمہ کے موقع پر جو پوری تمہاری کیبنیٹ لائدر جھک گئی ہے تو چیپ منشٹر کہتے ہیں ارے اس لیے ابھی تک مسلمان خدا سے قافل تھا آج مسلمان خدا سے ملنے نکل گیا ہے تو ذرا سوچو سال میں دو مرتبہ جب خدا سے ملنے نکلے تو حکومت جھک جائے جب دل میں پانچ مرتبہ نکلیں گے تو حکومت بھی ہماری ہوگی سنہارت بھی ہماری ہوگی ماشااللہ خوبصورت پیغام زندہبہ 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 کہنے کیا پیغام ہے زندہبہ دو مرتبہ تو نکلتے ہونا تو وہ یہ بنا رسلے کو بھاندی لگائی جاتی ہے بولو لگائی جاتی ہے نائے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں مسلمان اللہ سے ملنے نکلا جب فجر میں ایسے نکلو گے زہر میں ایسے نکلو گے بولو نوجوانوں آج دل خون کے آنسی روتا ہے آنکھ ہماری روتی ہے دل ہمارا روتا ہے کہ مسلمان کیا ہو گیا اب وہ کہتے ہیں جب تم فجر میں نکلو گے ایت کی طرح جب مہر میں نکلو گے ایت کی طرح تو گعان باپی کا سر میں نہیں ہوگا سمجھل کی مسجد کا سر میں نہیں ہوگا بلکہ حکومت کہے گی ارے ان کو سب حالہ کیسے جائے اب تو یہ نکل چکے ہیں نمازوں میں تو حکومت کہے گی جگہ دینا بھی ہمارا کام ہے مرشدِ بھلوانہ بھی ہمارے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سر میں نہیں ہوگا اب سر میں بلکہ تعلے کھول دیے جائیں گے کہ تم سے گزارش ہے کہ آؤ آؤ تمہارے لئے راستے کلے ہیں لیکن تم اتنے بے غیرت ہو گئے تم اتنے بجدل ہو گئے تم اتنے بے ہمت ہو گئے کہ تم نے سجدوں ہی کو چھوڑا جہاں پر کامیابی تھی تم سونچتے ہو بخاری کی کوئی حدیث دکھا کہ اُرسِ بلکی میں کامیابی ہو خواجہ کی چادر میں دکھا کہ کوئی کامیابی ہو اب میں آؤ دیکھو کامیابی کہا ہے اللہ کا موزن گئتا ہے ہیالالفالا واہ واہ اے نے واہ کہاں تلاش کرتے ہو کامیابی حضرتِ بلکی کی چادر میں نہیں میرے بھائیو حدیث سے کہاں ثابت ہے حدیث سے کہاں ثابت ہے قرآن سے کہاں ثابت ہے آؤ ہم بتاتے کامیابی تھی واہ اگر سمجھ میں آئے تو بولنا حیالالفالا ہیالالفالا واہ واہ کیا کہنے ماشا ایک منتبہ نہیں فجر میں موزن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف اثر میں موزن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف مغرب میں موزن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف عشاء میں موزن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف اب کامیابی چھوڑ کر تم نے راستے اور اپنا دیئے ان سے کامیابی ملنے والی ملے کامیابی لینا ہے تو نماز میں چھوڑے اب ایک جملہ دے رہا ہوں یہ خواجہ جو ہے ہند کا راجہ جو ہے ولیوں کا مہاراجہ جو آیا ہے ہندوستان میں اس نے پہلا کام کیا کیا ہے چادر چلوائی اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان حارونی کے مزارگ میں کیا چادر چلائی حضرت خواجہ عثمان حارونی کا کیا اُلٹھ کیا تھا اگر بات سچی ہو تو تائیت کرنا پیشے ہو اگر بات سچی ہو تو سپورٹ کرنا حضرت خواجہ نے بھارت میں آنے کے بعد کیا اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان حارونی کے مزارگ پہ چادر چلوائی لا دکھا کیا غوثی آزم کے مزارگ پہ چادر چلائی لا دکھا بولو کیا خواجہ نے خود اپنی قبر پہ چادر چلوائی نہیں حضرت خواجہ خریب نماز نے ہندوستان کے شہرِ اجمیر کے اناس آگر کے کنارے پھٹا ہوا مسلح بچھا کر نماز پر اس سجدے کی حیدت کا عالم یہ تھا کہ سجدہ خواجہ نے کیا اور نماز پہ لاکھ کو مسلمان خدا نے بنا دیا واہا ماشا ایک سجدے سے نماز پہ لکھ بل گئے تم کہاں گئے خالی چادر چلانے میں خالی چاگر چلانے میں ہارو پھر چلانے میں نہیں سجدہ کرو پھر دیکھو ایک خواجہ کیا اس خواجہ کے کروڑوں گلام پیدا ہو پھر دنیا پکار کر کہے گی دشتوں دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے صرفات میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے عزیزانے ملت سلامیاں پھر دنیا کہے گی دیوانگالے عشقے محمد کو دیکھ کر کھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے گزراہیں حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی تم کس کے غلام ہو جس نبی نے زمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا اے دنیا والو سنو میں آخری نبی بن کر آیا ہو آمنہ کا لال ہو عبداللہ کا پیارا ہو حلیمہ کی گوت کا پالا ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں ایک نبی اور آیا ہے وہ بھی زمین پر کھڑا ہے یہ آمنہ کا لال بھی زمین پر کھڑا ہے تم کس کے غلام ہو وہ جولہ دے رہا ہو ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ زمین پر کھڑے ہیں میدان اتی ہیں کیسے میدان میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں نے کہا we want to take the water from you my پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ ہمیں پانی چاہیے پانی حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا اب میرے سربین پانی مانتے ہیں اے بنارز ان سے پلخی میں آنے والو تم کس نبی کے غلام ہوئی جملہ نوٹ کر لینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں نے جب کہا کہ مولا میرا امت پانی مانتی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس ڈنڈے کو پتھر پہ مارو تو بارہ چشمیں نکل جائیں گے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا مارا پتھر کا سینہ پھڑ گیا حضرت موسیٰ نے ڈنڈے کو مارا پتھر کا کلیجہ چھر گیا پتھر سے بارہ چشمیں نکل کے پہارا گئے اب حضرت موسیٰ کا ڈنڈا پتھر کے سینے پہ لگا تو پتھر پھڑ گیا پتھر کے کلیجے پہ لگا پتھر کے سینے سے جب حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تچھ ہوا تو پتھر کا کلیجہ پھڑ گیا اب آؤ میرے نبی کو دیکھو حضرت موسیٰ نے پتھر تولا تھا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے نبی کا موجزہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ریلیجن ہے لیکن یاد رکھو حضرت موسیٰ کا ڈنڈا جب پتھر کے سینے پہ لگا تھا تو پتھر ٹوٹا تھا ارے جو ڈنڈا مار کے پتھر تولے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے اب پورا مجمع استقبال کرے جو ڈنڈا مار کے پتھر تولے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو زمین پہ کھڑے ہوگا جو زمین پہ کھڑے ہوگا چاند کے تو ٹکڑے کر دے وہ محمد حبیب اللہ ہے زمین پہ کھڑے ہوگا زمین پہ کھڑے ہوگا یا رسول اللہ زمین پہ کھڑے ہوگا زمین پہ کھڑے ہوگا زمین پہ کھڑے ہوگا آرے وہ نبی پتھر تُو پھٹا کیوں تو کہا اللہ کے نبی کا ڈنڈا میرے سینے پہ لگا تھا نبی کا ڈنڈا میرے سینے پہ میرے سینے پہ تو ڈنڈا لگنا لگانا نبی کا کام تا پھٹنا میرا کا لیکن اب اسٹیا جنگا دے رہا اللہ میں آپ کو ستار ہم نانیزہ بینی چیزوں کو بیان کریں گے وہ کتابیں کھول کھول گے دکھائیں گے پتھر بزادو پھٹا کیوں کہا نبی کا ڈنڈا لگا تھا کس لیے پھٹا نبی کا ڈنڈا لگا تھا نہ تک پھٹا میرے نبی اے چان تُو بھی کہہ دیتا نبی اگر مجھے پھاگنا ہے تو میرے قریب آؤ بہت قیمتی جملہ چاند تُو بھی کہہ دیتا نبی اگر مجھے تولنا ہے تو میرے قریب آؤ تو چاند بولا میں ایسا نہیں کہوں گا بولا 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 جب کلیم اللہ حبیب اللہ کی طرح نہ ہو سکے چار ہاتھ پیروالا جانور نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے حالہ حضرت بولے سور جلتے پاہوں پلتے چاند شاروں سے ہو چاہ اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ خلابہ زندہ پہ زندہ اچھا آگرا کتنا دور ہے یہاں سے آگرا کتنا دور ہے یہاں سے آگرا کتنا دوڑھائی کن سو کلمتر ہوگا لو لو سنو نبی نے پانی نکالا دنڈا مار کے پتھر سے کہاں سے نکالا کہاں سے نکالا دور سے بولو کہاں سے نکالا اب ذرا مجھے بتاؤ تم کشمیر گئے ہوگے نا بولو لگداخ کی بادیاں دیکھیں ہوں گی نا جتنے چشمیں نکلتے وہ پتھروں ہی سے نکلتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ رکھنا ہمارا حضرت موسیٰ کا موجودہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن پانی کی فطرت ہے پتھر سے نکالا ہے چشموں سے نکلتا ہے پانی ہے نا یہ ہمارا ایمان ہے اس طرح کریم الدین صاحب مجھے معلوم اس سے ناراض ہو گیا سنو پتھر سے پانی نکالا نا کلیم اللہ نے کس نے نکالا اب اشارہ کرنا پورا مجھے پیچھے والے ارے سنو پتھر سے جو پانی نکالے وہ کلیم اللہ ہے انگلیوں سے جو پانی نکالے وہ حبیب اللہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو پتھر سے پانی نکالے وہ کلیم اللہ ہے جو انگلیوں سے وہ پانی نکالے وہ حبیب اللہ ہے اب بریلی کی آدھا حضرت بولے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اگر ندیاں پنجاب رحمت کی حجاری واہ 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 معاشاءاللہ ماشاءاللہ سنڈا سالی میڈیکل سائن فیل ہو گئی دنیا میں حضرت آدم سے لے کر میرے نبی کے سمانے تک تک کہیں نہیں ملے گا کہ انگلیوں سے پانی نکالتا ہوگا انگلی کاٹو خون نکلے گا جسم کاٹو خون نکلے گا انگلیوں سے نکالنا ہے تو خون نکلے گا تو جو انگلیوں سے خون نکالے وہ انسان ہیں بلکہ جملہ پلٹ کے کہوں جو انگلیوں سے خون نکالے وہ بشر ہے جو انگلیوں سے پانی نکالے وہ ابو البشر کا شہزادہ ہے ہماری آن بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ایک پیغمبر اور جدرے ہیں ایک پیغمبر اور نام ابراہیم لقب ہے خلیل اللہ نام ابراہیم لقب ہے زور سے وہ لقب ہے ان کو آگ میں لے جایا گیا آگ میں لے جایا گیا ہم لفظیں ڈالا سے بچتے ہیں آگ میں گئے تو بتاؤ آگ چھنجی ہوئی ہے گرم زور سے بولو کیا ہوئی اب اشارہ کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب قدم لگا تھا تو آگ چھنڈی ہوئی بولو تم آگ چھنڈی ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگا تو آگ چھنڈی ہوئی دور سے تو چھنڈا نہیں کیا کہاں چھنڈا کیا آگ میں گئے طلب خلیل لگا تو آگ چھنڈی ہوئی ہم نے کہا آگ چھنڈی ہوئی کہاں اللہ کا خلیل آیا ہے اللہ کا اللہ کا حضرت ابراہیم کا طلب ناز جب آگ کے سینے سے لگا آگ نے آواز دی میں چھنڈی ہو رہی ہوں ہم نے کہا آگ کیوں چھنڈی ہوئی کہاں اللہ کے خلیل کا طلب آ گیا ہے اس لئے میں چھنڈی ہو رہی ہوں اب بنارہ سرس بلخی میں آنے والوں حضرت ابراہیم وہاں تک گئے تو آگ چھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم کا طلبہ لگا تو آگ چھنڈی ہوئی لیکن ہم میرے نبی کی شان سنو ہم میرے نبی کی عدم سنو میرے نبی کی رفع سنو میرے نبی کی تحضیب سنو میرے نبی کا مقام سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تھرتی پہ پیدا ہو رہے ہیں میرا نبی مکہ میں پیدا ہو رہا ہے اور ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے اسی کا پہلے فارس نام تھا یہاں پر آگ جل نہیں تھی ہزاروں سال پرانی آگ جلی میرا نبی مکہ میں پیدا ہوا میرا نبی کا طلبہ مکہ کی تھرتی پہ لگا ایران کی آگ تھنڈی ہو گئی اب میں جملہ دے رہا ہوں تو اپنا طلبہ آگ کے کلے پیجے میں لگا کے تھنڈا کرے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے طلبہ لگا کر آگ تھنڈی کر دے وہ محمد حبیب اللہ ہے با با زندہ با زندہ ماشا جو ہزاروں کلومیٹر دور سے طلبہ لگا کر تھنڈا کر دے محمد حبیب اللہ ہے بہت بڑا فرق ہے جو اپنا طلبہ آپ کے سینے پہ لگا کے تھنڈا کرے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جو مکہ کی تھرتی پہ ہزاروں کلومیٹر دور سے تھنڈا کر دے وہ محمد حبیب اللہ ہے اسی لئے تو آلہ حضران پرہلی کی تھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ہندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی تمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے بے قسوں کو سہارا ہمارا نبی جو خدا سے کہے مولا راضی ہو جا ساتھ خدا کہے پیارے مصطفیٰ مولا تو راضی ہو جو محمد حبیب اللہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا اور خدا چاہتے ہیں رضائے ہیں نعرے تبیر نعرے رسالت ارز سرکار بلقی مسلک اعلیٰ حضرت لیکنها کہیں وہ اسمعیل زبیر اللہ ہے جو کہے مولا تو راضی ہو جا ہوا رضا آمنا کا بیٹا محمد حبیب اللہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلم خدا چاہتا ہے رضا محمد حجامت کا صحرہ حنایت کا جورہ دنبن کے نکلے دعا محمد حجامت میں جھک کر رکھ کرنے سے لگایا پر حینات سے جب صدائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ رب سلم صدائے محمد عزیزانِ ملت سلام یا اب تقریر کا آخری جملہ دے رہا ہوا حضرت موسا نے کہا اے میرے مولا مجھے کتاب دے دے اے میرے مولا مجھے کتاب دے دے اللہ نے فرمایا اگر کتاب چاہیے کب تو کوہے تو آؤ کوہے تور پہ آؤ حضرت موسا جا رہے ہیں تاکہ توریٹ ملے حضرت موسا جا رہے ہیں آسمانی گرنک ملے حضرت موسا جا رہے ہیں بک آف دا اسکائی ملے اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی میدانے تبقہ میں ہوگا دوران میلانے تبقہ میں جائے گا اگر میرا نبی اپنے خر میں ہوگا تو قرآن نبی کے خر میں جائے گا اگر میرا نبی مصطفیٰ کے میدان میں ہوگا سنا اگر میرا نبی اپنے نحاب میں ہوگا تو قرآن میرے نبی کے نحاب میں جائے گا زندہ باز ماشاء اللہ زندہ باز بنارس کے انساریوں کا پیسہ کے ہاتھ ساری سیلے ٹھوٹ چکی ہیں تجوریاں کھل چکی ہیں جو کتاب لینے جائے وہ قلیم اللہ ہے جس کے پاس چل کے آئے وہ حبیب اللہ وہ حبیب اللہ ہے کہاں عبدالرسلو لاؤ دکھاؤ پوری دیوبندیت کی کئی بھی نیٹ کو چیلنج ہے میرا ابھی تو ہم سب کا رہبہ رہنے والا دیکھنے میں پورا ہے لیکن عشق میں وہ جوال اللہ ماں عبدالسلو ستار حمدانی وہ دیکھنے میں پورا ہے لیکن لڑنے میں پچیس سال کا نوجوان ہے اللہ اس کے پرہاں پر کو سلامت رکھے آج اللہ ماں عبدالسلو ستار حمدانی ہماری قوم کے شان ہے لیکن ایک جملہ دے رہا ہے جملہ دے رہا ہے جملہ دے رہا ہے پوری کیبن ایک دیوبندیت کو چیلنج ہے غارِ حرامِ نبی گیا قرآن لینے نہیں عبادت کرنے گیا تھے کس کے لئے گیا عبادت قرآن لینے نہیں گیا تو خدا نے دیکھا میرا نبی آیا ہے کہاں نبی اب آئی گئے ہو تو لوگ قرآن کی سورہ اکرہ لے کر جگر جائے نبی قرآن لینے نہیں گیا ایک گار اور ہے جس کا نام ہے غارِ سور حاجی کریمتین صاحب غارِ سور کا دیدار کیا ہے بنارس کی لنگی پہن کے کیا ہوگا ہے نو اس کمرے میں بیٹھا تھا تو دیکھ ساپ پر حضرت لنگی پہ ضرور بولتے تھا تو بنارس کے لنگی والوں یہ لنگی پہننا بھارت کے لیتا کی سنت نہیں آمنہ کے لال کی سنت نہیں اے بنارس کے لنگی والوں یہ تم یہ سفید لنگی پہنٹے ہو یہ کسی ملہ کی سنت نہیں آمنہ کے لائے رسول اللہ کی سنت ہے اللہ کی پہنٹے ہو تو نبی غارِ حرامِ کائے کے لیے گئے عبادت کرنے کے لیے قرآن لینے کسی حدیث میں نہیں ملے گا کسی کتاب میں نہیں ملے گا نبی قرآن لینے گیا نبی تو عبادت کرنے گیا گئے نبی عبادت کرنے آگیا قرآن ایک آر اور اس کا نام ہے غارِ سور کیا نام ہے وہاں بھی نبی قرآن لینے نہیں گیا ہجرت کی رات میں نبی رکنے گیا نبی کس کے لیے گئے رکنے گئے تھے نا کائے کے لیے گئے تو آسمان سے آب آدھائیں نبی آرے غارِ سور میں آتر مکنا تیرا کام ہے ثانیہ سنوہی نے اِذْ ہُمَا فِلْغَارِ کی آئیتِ قریمہ لِبھی رکھا اَبْحِدْ اَبْحِدْ میں نبی سفر میں قرآن سفر میں نبی مسجد خوبہ میں قرآن مسجد خوبہ میں نبی مسجد نبی میں قرآن مسجد نبی میں ارے نبی اپنے لہاں پہ تو قرآن نبی کے لہاں ان دیوبندی مللاؤں سے پوچھو قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں ایک کروڑ لپے کا انام اگر کوئی غلط ثابت کرتا ہے دیوبندی مولولوں قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں تو ماتم کرتے ہو گئے گا دو طرح کی صورتیں ہیں کتنی طرح کی کون کونسی ایک مکی اور ایک یاللہ یہ تین طرح کی صورتیں کیوں نہ ہوئیں چار طرح کی تو صورتیں نہ ہوئیں نبی کا پاور دے نبی کا لنگی والو کرو ڈھیلی اپنی لنگیاں اور سنو یہ نبی کی محبت میں حدیث کا جملہ اے میرے خدا دو طرح کی صورتیں قرآن میں کیوں ہیں بنارسی بابو تو آواز آتی ہے ایک مکی صورت ایک مدنی صورت تیسری صورت کیوں نہیں آئی تو آواز آئی سو اے جو بندی ملہ جب میرا نبی مکی ہے تو قرآن مکی ہے اے نبی مدنی ہے تو قرآن مدنی ہے بابا سنگا بابا 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 جائسا نبی بابا قرآن مکی ہے وہ نبی مکی ہے نبی مکی ہے قرآن مکی ہے نبی مدنی ہے قرآن مدنی ہے اے نبی مکہ میں رہا تو قرآن مکی آیا نبی مدینہ میں گیا تو قرآن مدنی آیا اب جو بندی ملہ بتا جائسا نبی ہے بابا قرآن ہے لانے والا جبرائین ہے لینے والا آمنہ کا لال ہے واہ واہ مالا حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گنے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے میں تناہی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کہوں تجھے آلہ حضرت جو اپنے تیور میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے نزا خود صاحبِ قرآن مطاہِ حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدہت رسول اللہ کی خود کی سیرے چمان پھول چنے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی بنا رسیو پھر ملیں گے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض ہے میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا استغفراللہ ربی من کل نظم ماتوئے نے سورج ہو زندگی کی رمہ چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفاق چھوڑ جاؤں گا وما علیم اللہ بنا السلام سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤں پرامس کرو کہ انشاءاللہ ہر دن ہر وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ صرف نماز پڑھ لو پھر دیکھو سر میں بند ہو جائے گا اور نماز نہیں پڑھو گے تو حاجی قریم الدین یہ پاور نوے سب بند ہونے والی نہیں کھو روٹ پ پے آجاؤ گے جتنے لچے دار کھانے کھا رہا ہوں سب روٹ پے آجاؤ گے اس لئے میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کر کننن انشاءاللہ زرور پڑھیں گے انشاءاللہ نماز انشاءاللہ نماز انشاءاللہ نماز ہم敢وں تو سے نماز ضرور قلیقے السلام علیکم ورحمت اللہ